موسیقی اب میرے خیال میں موسیقی یہاں کیا ہوا ہے بابا صندوق صندوق کہاں گیا صندوق احادیث کا صندوق خدا رہن کر احادیث کا صندوق بابا احادیث کا صندوق خالی ہے پریشان نہ ہو بیٹی میں نے اسے یہاں چھپا دیا تھا خدا کا شکر ہے کہ خدا نے خود ان کی حفاظت فرمائی خدا کا شکر ہے موسیقی پیچھے کیوں آیا تھا سلام کون ہمارے باگ یہاں آیا تھا پہلے میرے کام کی قیمت ادا کریں اس کا نام کیا تھا پہلے قیمت ادا کرو جلدی بتاؤ موسیقی 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 خدا کی لانت ہو تم پر موسیقی 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 بھائی جان آمیر کپڑا فروش کی دکان کون سی ہے؟ وہ اس گھر کے سامنے اسلام علیکم موسیقی موسیقی آمیر آپ ہی ہیں؟ فرمائیے؟ موسیقی میں بسرا کے حاکم کا خطاب کے لیے لائے ہوں حاکم موسیقی حاکم بسرا؟ موسیقی آپ کو کچھ کہنا تو نہیں خدا حافظ آمر عجیب پاکے بسنا کہ حاکم کی عقل بھی کام کرنے لگے بیرے خیال میں انوانے بسری پہلا وجہ کوفہ نہیں آیا ہوگا یعنی کوئی اچھائی نام میرے انتظار میں ہے خدا کا شکر ہماری آنکھ آپ کے دیدار سے منور ہوئی شکر خدا ہر ہاتھ میں واجب ہے چاہے تم مجھے دیکھو یا نہ دیکھو یقیناً کوئی اہم کام بیش آیا ہوگا زہبت کر کے کچھ ہامیں بھی تو اس بارے میں بتائیں تم جاننا چاہتے ہو ہوں بالکل بس بہتر ہے پہلے اپنے کان تیز اور سومنی کی قوت کو قوی تر کرو اس صورت میں تم بغیر سوال کیے دوسروں کے راز جان پاؤ گئے سمجھ گئے تم سمجھ گئے نا اسلام علیکم اگر میں نے تمہیں ایک دن قید نہ کروا دیا تو میرا نام بدل دینا مومن تناکار جب تک تم سارا سامان باندھو میں عامر کی طرف سے شکر لگا کر آتا ہوں باہر خطرہ ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں یا اللہ جابر کی آواز ہے اندر آنے کی اجازت ہے اندر تشریف لائے حکیم السلام علیکم خوش آمدید جابر آئے 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 سلام علیکم سفر کا ارادہ ہے آپ کا ہاں ضرارہ کا سراغ لگانے کے لیے کوفہ چھوڑنا پڑے گا کیا تم بھی ہمارے ساتھ آگے ہاں ضرور آوں گا لیکن اس سفر میں ہمیں کسی اور کی بھی ضرورت ہے تاکہ خطرے کے موقع پر ہمارے رہنمائی کرسکے تم کس کی بات کر رہے ہو اس کی جس نے بسرہ سے کوفے تک صرف آپ کی خاطر سفر کیا میرا مقصد زبیر ہے وہ رہزن خدا ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے لیکن یہ زبیر بسرہ کے زبیر سے بہت مختلف ہے اب وہ ہمارے دوستوں میں سے ہے اور اس کا حال بھی ماضی سے مختلف ہے نہیں وہ جو کچھ بھی ہے وہ ایک بدنام رہزن ہے میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا نہیں اگر وہ ایسا ہے تو وہ بھی صرف عشقواش کی کی وجہ سے اور اب تک مبتلا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے بسرہ میں اسے قید خانے میں ڈالا گیا اور قید خانے سے بھاگنے کے بعد بھی وہ اسی وجہ سے آپ کے پیچھ آیا وہ ایک جررت مند اور بہادر جوان ہے جس کی ہمراہی میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ایسا چالاک ہے کہ دشمن سے دھوکہ نہیں کھا سکتا اور ایسا دانا کے بے ابان کے ہر راستے سے واقف ہے یہ صحیح ہے کہ وہ غلط راستے پر چل رہا تھا اور کوچھ عرصے سے رازہ نہیں کرتا رہا لیکن ہمارے دشمنوں جیسی کوئی برائی اس میں موجود نہیں اس کی چلاکی میں تو کوئی شک نہیں اور مجھے اس بات کا شدید خوف ہے اس کی مدد کے بجائے مجھے اپنے مال و ازباب اور عزت و عبرو کی حفاظت کرنی پڑے بہتر ہے کہ آپ اس پر اعتماد کریں اگر اس نے آپ کی دوستی کے ذائقہ چکھ لیا تو آپ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا اس کی طرف سے کوئی خوف نہ رکھیں وہ اس وقت کہاں ہیں میرے ساتھ آیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سامنے حاضر ہو اگر وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ ہمارے سامنے حاضر ہو زبیر اندر آجاؤ اندر آجاؤ بس وہ جوان جو پترہ سے جاسوسی کے لیے آیا ہے اندر آجاؤ اندر آجاؤ اندر آجا اندر آجاؤ اندر آجاؤ اندر آجاؤ اب جب کہ تم ہمارے ہم سفر بن گئے ہو تو بہتر اپنی زندگی بدل ڈالو اور وہ شیوہ اختیار کرو جو سب سے پہلے رضاِ خدا اور پھر خلقِ خدا کے لئے ہو انوان خدا ترس اور مردم دوست انسان ہے اور وہ بہت پریزگار اور ایماندار ہے انوان اب تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے گا بہتر ہے اس کی نظر میں اچھے آدمی بن جاؤ میری درس کی جماعت ہے مجھے وہاں جانا ہوگا اگر تم بھی چاہو تو اس شرکت کر سکتے ہو نہیں مجھے جماعت درس سے معاف رکھو آپ کی بڑی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں میں بازار کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں اس شہر میں جتنا کم نکلو بہتر ہے جانتا ہوں پر ایک ضروری کام ہے ظلفہ کے لئے کچھ خریدنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن خیال رکھنا کہ جاسوسوں کی نظر میں نہ آؤ جابر میں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ جگہ بات کرنے کے لئے مناسب نہیں پھر کسی مناسب وقت پر سہی خدا حافظ خدا حافظ اس کتاب کی کہانی بھی سننے والی ہے جن دنوں میں مدینے میں اپنے مولا جعفر ابن محمد کے پاس تھا میں ان کے وجود سے بہرہ مند ہو رہا تھا تو ایک دن مسجد میں میری ملاقات مشہور مادہ پرست ابن عبل عوجہ سے ہو گئی اس کا کہنا تھا کہ اس جہاں کا بنانے والا کوئی نہیں ہے ہر چیز خود بخود وجود میں آ گئی ہے مجھے لگا کہ کہیں میں اسے مناسب جواب نہ دے سکوں لہٰذا میں پریشان حالت میں فوراں اپنے مولا جعفر ابن محمد کے پاس امام نے میری پریشانی کا سبب پوچھا اور مجھ سے فرمایا کہ مفضل پریشان نہ ہو میں تمہیں خلقت کائنات میں حکمت پروردگار سے آشنا کرواتا ہوں اور چرند پرند اور تمام حیوانات کے وجود میں آنے حتیٰ کہ تمام جانداروں کی خلقت کے بارے میں وہ سب میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو مومنین کے علم میں زافے کا سبب ہوگا اور کافروں اور مولیدوں کے لبائے سے حیرت ہوگا اور یہ کتاب انہی باتوں کا مجبوع ہے واقعی جو کچھ بھی حقانیت خدا اور خدا شناسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں میں خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے ان علوم کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے خوب جابر تم کیا کر رہے ہو اور اب تک کیا کیا ہے میں بھی تمہاری طرح ایک کتاب لکھنے میں مصروف ہوں جس کے مطالب سالوں قبل امام جعفر ابن محمد نے مجھے عطا فرمائی تھے ہاں ہاں جابر ہاں جب تم مدینے میں تھے تو امام نے تم سے کہا تھا کہ تم ہر روز امام کے پاس جایا کرو اور ان دونے امام مختلف علوم کے بارے میں تمہیں بتاتے تھے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جابر ان میں سے ایک ہے جو کہ فطرت کے بارے میں تجسس کر سکتا ہے اور رموز کائنات اور اس کے بنانے والے کو کافروں اور ملیدوں پر ثابت کر سکتا ہے کہ وہ نہائیت غلطی پر ہیں یہ امام کی محبت ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے ایک آج دوبارہ وہ دن آ جائیں کہ دوبارہ امام کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور اپنے ذہن کے سوالات ان سے حل کر سکوں میری دعا ہے جابر کہ تم ہمیشہ پہلے کی طرح اپنے کام سے جڑے رہو اس سے اچھا مال بھی ہے میرے پاس وہ دیکھئے ایک سے ایک بڑیا چیز مل جائے گی آپ دیکھئے دیکھئے اے مسافر تم جس چیز کی تلاش میں ہو وہ صرف میری دکان میں تمہیں مل سکتی ہے تمہیں کیا معلوم کہ مجھے کیا چاہیے یہ کہ تمہارا نام زبیر ہے اور پسرا سے یہاں تم آئے ہو وہ بھی ایک بڑی مقصد کے تحب ایک بات پھر کہہ رہا ہوں اگر میری پاس آوگی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بہتر معاملت ہے کر سکے میری پاس بہت قیمتی مال ہے شاید تمہیں کچھ پسند آ جائے آ جاؤ مجھے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ بھی ہے وہ اسے دراص ریزنی کر رہا ہے اور کچھ بھی کرنے سے نہیں ڈرتا میں حیران ہوں کہ جابر جیسا دانشمند اس پر اعتبار کر رہا ہے واقعی یہ کیسے ممکن ہے یا تو جابر اس کے فریب میں آ گیا اور اس پر اعتماد کر رہا ہے یا پھر یہ کہ کیا مطلب یعنی تم بھی یہی کہہ رہی ہو کہ اس جوانے صحیح رہا اپنا لی ہے نہیں پتہ جو ماضی کے بارے میں جانتی ہوں اور جو حکیم اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں دونوں میں تضاد ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا جابر پر سے اعتماد خراب ہو لیکن اگر اس لڑکے زبیر میں کوئی خیانت کی تو یقیناً جابر نے اس بارے میں سوچا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آرہا ایک راستہ اور بھی ہے کون سا آپ اسے اپنے ساتھ لے جلیں اور پہلی فرصت میں اسے آزمائیں میرا سب سے بڑا ڈر تو اسے اپنے ساتھ لے جانے میں ہی تو ہے یہ لڑکا بسرہ میں بھی ریزنی میں شورت رکھتا تھا اور اس کے حاکم بسرہ سے بھی تعلقات اگر یہ حاکم بسرہ کی جاسوسی کے لیے ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے مقصد کی طلاح حاکم کو دے دے تو ہماری مشکلات بہت بڑھ جائیں گی اگر ایسا ہوتا تو اب تک حاکم کے آدمی ہم تک پہنچ گئے ہوتے نہیں شاید جابر کا کہنا صحیح ہو یہ زبیر اس زبیر کی سوچ سے مختلف ہو بہرحال اس وقت تو مجھے مومن کے پاس جانا چاہیے تاکہ جتنا جلد ہو سکے ضرارہ کا پتہ لگا سکے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی ضرورت نہیں جب سے ہشام نے آپ کے دوستوں کو پکڑائے ہر بات آپ کے فکر رہتی ہے آپ کے ساتھ ہوں گی تو اتمنان رہے گا اچھا چلو سب سے پہلے دو پیالی تازہ چونے کی ایک پیالی زردگندک سے ملائیں پھر اس میں چار گنا پانی اضافہ کر دیں پھر اس کو پکا آئیں یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے پھر اس کو چھان لیا جائے اس کے بعد اس میں اتنا پانی ملائے جائے کہ اس کی سرخی زائل ہو جائے اس کے بعد اس کو اتنا پکائیں کہ اس کا حجم آدھا رہ جائے تو اس طرح ہمیں گندک کا پانی حاصل ہو جاتا ہے حاکیم دھاتوں کو آپس میں تبدیل کرنے کے بارے میں ہمیں بتائیں آپ کی تحقیقات سے کیا نتیجہ حاصل ہوا آج کر حالات مجھے اپنی تحقیقات پر کام کرنے کی زیادہ محلت نہیں دے رہے ہیں کہ میں اپنی تحقیقات کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں یہ کام ارستو کے انہی چار مقولوں پر مبنی ہے جن کا جاننا تمہارے لئے بہتر ہوگا کہ تمام دھاتوں کے لئے کچھ ظاہری اور کچھ باطنی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر در مورد تلا اس کی ظاہری خصوصیات گرم اور مرتوب ہے جبکہ اس کی اندرونی خاصیت سرد اور خوشک ہے جبکہ چاندی کا معاملہ برعکس ہے یعنی اس کی ظاہری خاصیت سرد اور خوشک ہے جبکہ اندرونی خاصیت گرم اور مرتوب اب اگر تم چاندی کو سونے میں تبدیل کرنا چاہو تو ضروری ہے کہ سونے کی باطنی خصوصیات کو چاندی میں پیدا کرو اور اس کام کے لئے تمہیں ایک مادے بنام اکسیر کی ضرورت پڑے گی جس کو ابھی تک کوئی حاصل نہیں کر سکا ہے اگر ایسا ہو جیسا آپ نے فرمایا ہے اور اگر کوئی شخص اس مادے کو حاصل کر لے تو بے شک وہ شخص دنیا کا امیر تنیر آب نہیں ہوگا جو کوئی بھی علم کے راہ پر گامزن ہو اسے چاہیے کہ اس کا تمام علم و فکر خدمت خلق کے لئے ہو علم کیمیا انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ہے جہاں تک دھاتوں کو ایک دوسرے میں تبدیل کرنے کی بات ہے تو اس میں میری دلچسپی یہ معلوم کرنے کے لئے ہے کہ دھاتوں کو ایک دوسرے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر ہم اجسام سے ان کی ظاہری اور باطنی خصوصیات یعنی سرد و گرم اور خوشک و رطوبت کو ان سے جدا کر سکیں تو ہم اس عام ذرے تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ تمام مواد کی تولید کا منشاہ ہے تمام مادوں میں اس ذرے کا ہونا ثابت ہے صرف مادے کی ظاہری اور باطنی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں اگر ہم ان خصوصیات کو مختلف ترکیب اور مقدار کے ساتھ اثر نو تشکیل دیں تو ممکن ہے کہ ہم ایک نئی چیز خصوصیات کے ساتھ وجود ملا سکیں اور ان چار کیفیتوں کے مختلف ہونے کے اس معقولے نے عرصے سے میرے ذہن کو جکڑ رکھا ہے اور مدت سے میں اس غور فکر میں مصروف ہوں سلام برادر اسلام علیکم انوان بسری خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید بیٹی خوش آمدید تشریف رکھیں تشریف رکھیں یہ قذب کار کا کون سا طریقہ ہے تم کہاں غائب ہو اے مرد آپ کہاں اور یہ جگہ کہاں تشریف رکھیں جانتے ہو تمہیں کئی روز سے تلاش کر رہا ہوں راستہ بھول گئے ہیں آپ مہار انوانے بسری تم خوش قسمت ہو محمد کہ انوان کے آنے سے تمہارا کاروبار خوب بڑھے گا انوان کے درحم و دینار کو استعمال کرو اور خوب اعش کرو میرے اعش کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا میرا فائدہ یہ ہے پھر میں بھی تم سے فائدہ اٹھاؤں گا مجھ سے ہاں لیکن کیا تم اقیدہ ریجت پر ایمان نہیں رہتے اور نہیں کہتے کہ لوگ آخر سما کے دور میں تمہارا ظاہر ہوں گے تم مجھے بھی چنتینار ابھی کرس دے دو میں اس دن تمہیں واپس لڑا دوں گا ٹھیک ہے لیکن پہلے تم مجھے اس چیز کی زمانت دو کہ آخر دور میں تم انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہوگے اگر تم اس دن بندر بن کر ظاہر ہوئے تو میں کیسے اپنے دینار واپس لوں گا شاباش ہے تم پر واقعی صادق آل محمد کے الفاظ تم پر درست آتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تم گفتگو میں باز کی طرح ہو وہ تو مومن کی دکان میں گئے ہیں مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو سارا کی اکرائی پر پانی پھر جائے گا تو پھر کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہو اب تک؟ دیکھو میری عزیز دوست اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور ان کی اس قدر نزدیک ہوتا تو پہلے ہی دن چابر کے ہاتھ پو پانچھ کر حاکم بسرا کے حوالے کر دیتا نہیں ہو سکتا ابھی تک مجھے کوئی موقع نہیں ملا کیسا موقع نہیں ملا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ حاکم بسرا کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور وہ تمہارے باپ اور بھائی کو دار پر لٹکا دے؟ خدا کی قسم اگر ایسا ہوا تو تمہارا سر حاکم کے قدموں میں ڈال دوں گا دھرو نہیں میں اور تم ایک ہی کماش کے ہیں میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ دیو جب تک میں کوئی پیغام حاکم بسرا تک نہ بھیجوں گا کچھ ہی نہیں ہوگا لیکن دیر نہ کرو جتی جلدی ممکن ہو جابر کا معاملہ حل کرو نہیں ہو سکتا میں نہیں کر سکتا تم یہیں دہرو میں سب حالات کی سنگوں لے کر آتا ہوں میں نے کچھ دن پہلے سنا تھا کہ روم کے دربار سے کچھ لوگ جابر ابنہیان کو لینے خورستان گئے تھے تاکہ اسے اپنے ملک بابا سلا سکیں اور اس کے علم و تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسے ایک قید سے دوسری خید ایک شہر سے دوسری شہر مارا مارا پھرنے پر مجبور کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ بہت جلد یہ مشکل دور ہو جائے گی انشاءاللہ بہت بہتر ہے انوان کوفہ کیسے آنا ہوا آپ کا در حقیقت اب بسرا ہمارے لئے جائے امن نہ تھا اور ہمیں مجبوراً حجرت کرنی پڑی اور دوسری طرف ضرارہ سے ملنا بھی ضروری تھا تاکہ میرے پاس جو احادیث محفوظ ہیں اسے دے سکو اور وہ انہیں محفوظ کر سکے بہت خوب ان احادیث کو اس تک پہنچنا چاہیے لیکن خلیفہ کے آدمی اور کارندوں سے مشیار رہنا چاہیے کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ سرارہ کی تلاش میں تو وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ خلیفہ نے ہر حال میں اس کو کرفتار کر کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے اسی لیے میں نے زرارہ کی ٹھگانے کو سب سے چھپا کے رکھا ہے کوفہ کے لوگوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان میں سے اکثر سونے کی ایک سکے کو دیکھ کر اپنے خالق کے منکر ہو جاتے ہیں تو وہ زرارہ کی ٹھگانے کو کہاں مخفی رکھیں گے میرا خیال ہے ان کے درمیان کسی اہم خبر کا تبادلہ ہوا ہے کونسی خبر آپ کا ارمہ سرہ میں میرے انتظار کریں وہیں آتا ہوں بہت اچھا ہم آپ کا انتظار ضرور موسیقی 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 کام آتے ہیں تاکہ آئندہ لوگوں تک پہنچ سکیں تو پھر اس سے کیا ہوگا یہ احادیث انسانوں کی دنیا و آخرت میں سعادت کا باعث ہیں یہ احادیث آئندہ نسلوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہدایت حاصل کریں انہیں کاغذ کے ٹکڑوں کے ذریعے ہاں میں یہ کاغذ تیار کر کے ان لوگوں تک پہنچاؤں گا جن کی ذمہ داری ان احادیث کو جمع کرنے اور لکھنے کی ہے ان کاغذوں سے زیادہ ان احادیث کے بارے میں تمہاری باتیں مجھے بہت حیرت انگیز لگ رہی ہیں تم یہ احادیث سننا چاہتے ہو میری بدبختین احادیث کے سننے سے برطرف ہونے والی نہیں ہے ہاں آج مجھے کچھ تم بتانا چاہتے تھے میں؟ ہاں نہیں کوئی اہم بات نہیں تھی اگر تم مجھے بتانا چاہتے تھے تو میں مجبور نہیں کروں گا دراصل حقیقت یہ ہے کہ میں اس دربدری سے تھک گیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جلد جلد مالو دورت حاصل کروں اور اپنی زندگی شروع کروں اور میرا خاندان جس غربت میں گزارہ کر رہا ہے اس سے اس غربت سے نجات دلاؤں میرا ایمان ہے کہ اس سفر کے اختتام پر تمہیں ان چیزوں سے کہیں بہتر چیز حاصل ہوگی میں اس چونے مللی کے کھیل سے اب تھک گیا ہوں مجھے جلد جلد جاوید کا کام تمام کرنا چاہیے اس سے پہلے ہی کہ اس کے شاکرد آجائے میں اس پہلے ہوں موسیقی